اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عاقب اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورل میں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیرید سے ہوں گے اور اپنے بجیز کا خوبچے سے خیال رکھ رہے ہوں گے تو دوستو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ بجیز کی میڈیسنز کے بارے میں ہے کہ بجیز کو کس طرح سے ہم ٹویٹ کر سکتے ہیں اور بجیز کو کس طرح سے کونسی ٹویٹمنٹ دے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے کچھ بجیز کو میڈیشن آلریڈی دی ہے ذاکہ میں بتا سکوں کہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پہلے اپلائی کیا سیکنڈ لیے کہ موسم کو جس طرح سے ہے کہ آپ لوگ میں آپ کو بولوں گا آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور اپنے بجیز کا بھی رکھیں کیونکہ فلو جو ہے وہ عام ہوا ہے مجھے خود بہت ہوا ہے خانسی نسلہ یہ چیزیں عام ہیں دوسرا یہ کہ آپ کے جو بجیز ہیں ہیں وہ بھی اس فلو کا شکار بہت جلد ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ننی سی جانے ہوتی ہیں ان کا ان کو آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو انہوں کا ستیہ ناس ہو جائے گا میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں جیسے بتایا کہ میں نے آج ان کو لوسن دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھیں کیونکہ اس کے بینیفٹس میں نے آپ کو بتا دیا ہیں لوسن کے بہت بینیفٹس ہیں وہ میں بتا چکا ہوں سردیوں میں آپ دینے ہیں ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ کہ آپ نے کس طرح کس بجی کو سٹ رکھنا ہے کس طرح ان کی بیماریوں کو بتا لگانا ان سب کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بھائی سب سے پہلے کچھ میں ایسی بیماریاں بتاؤں گا جو جنرل بھی ہوتی ہیں اور ریئر کیس میں بھی ہو جاتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بجیس کو ہم ٹھیک کر دیں امید ہوتی ہے کہ ٹھیک کر دیں کیونکہ کافی ٹائم سے میں بجیس کو میڈیسنز بے کر رہا دے دیتا ہوں تو جربہ ہو گیا ہے مجھے اگر تب بھی آپ کا بجی ٹھیک نہیں ہوتا تو دیکھیں آپ اس کو کہیں دکھا سکتے ہیں تو اور بات یہ ہے کہ آپ برڈ شاپ پہ اگر جاتے ہیں تو برڈ شاپ پہ بہترین قسم کی میڈیسنز ملتی ہیں آل ان ون میڈیسنز ہوتی ہیں وہ بھی اگر آپ بجیس کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں آپ کے جو برڈز ہیں آپ کے جو بجی ہیں وہ انشاءاللہ کافی بہتر فیل کریں گے اس میڈیسن سے دی آپ بھی رہ سکتے ہیں وہ تیس چالیس پچاس سو دوستو سب میں سب پرائز میں ملتی ہے آل ان ون بھی ہوتی ہے جو پرابلہ میں اس کی بھی مل جائے گی ڈروپس بھی مل جائیں گے بس بزار سے آپ کبھی بھی بریڈنگ فارمولے نہ لینا وہ بیکار ہوتے ہیں باقی آپ میڈیسن وغیرہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور بہت سارے دوستیں ان کا بہت زیادہ مارشاللہ بجیز ہوتے ہیں ان کے پاس اور وہ بھار سے فورڈ نہیں کر پاتے ہیں یا بھار ٹرس نہیں کرتے تو گھر کی میڈیسن دینا پریفر کرتے ہیں تو یار ان کی جو میڈیسنز ہوتی پر اپلائے آپ کر سکتے ہیں بس مقدار اس کی آپ نے کم رکھنی ہے زیادہ مقدار رکھیں گے تو وہ ان کو نقصان دے گی تو یار سب سے پہلا جو جنرل اور سب سے خطرناک قسم کی بیماری ہے ان کی وہ ہے موشن خدا نہ خاصتہ اللہ سب کو اس بیماری سے بچائے انسانوں کو اور جانوروں کو سب کو تو یار موشن اگر برٹس کو لگ جاتے ہیں تو نقصان ہی ہوتا ہے کہ ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ ان کے اندر سے کافی جو ہوتی ہیں ان کی توانائی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود ان کا جو جسم ہوتا ہے وہ اس اس قابلیت میں نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کوئی آہ ویٹامینز دے سکیں ٹھیک ہے موشن میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے یہ کبھی بھی مت کرنا بجی مٹ جائے گا آپ لوگوں کا پہلا پوائنٹ کبھی بھی گرمی آہ اگر آپ کے بجی کو موشن ہے تو اس گرم چیز مد دیں گرم چیز مراد لوسن پالک اس طرح کی چیزیں مد دیں سورج مکھی مطلب کالے بھی جو ہوتا ہے سن فلاور سیڈ یہ آپ نے ہرگز نہیں دینا میں بار بار بولتا ہوں گرم چیز نہیں دینا دوسری باری میں آپ نے کبھی بھی کوئی ویٹامینز نہیں دینا اگر آپ کے بجی کو موشن ہوئے ہیں یا بخار بخار یا موشن میں بجی کو ویٹامینز نہیں دینا ہے اس کے نقصان یہ ہوگا کہ اس کی باڈی بہت کمزور ہوتی ہے ڈیک ہوتی ہے وہ میڈیسن برداشت نہیں کر پاتی اور وہ مر جائے گا ٹھیک ہے دو باتیں بتا دیں تیسرا یہ کہ آپ نے بجی کو بوائل رائس دینے ہیں جب وہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے تو پیٹ بانگتا ہے کوئی نرم سے چیز انسانوں کا جانوروں کا سب کا ہو آپ نے ان کو دینے ہیں اُبلے وے چاول ساتھ اس کے آپ نے دینی ہے میڈیسن تین دن پلانی ہے ویبرام آئسین جو میں نے آپ کو بتایا تھا ویبرام آئسین نہیں دستے آپ کو آپ سیرپ ہو یا موشن کا کوئی بھی آپ کے بعد میڈیسن ہو اس کی آپ نے تھوڑی سی مقدار لینی ہے تین دن پلانی ہے فرق نہیں آتا تو میڈیسن چینج کر لینی ہے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا آپ کا پیٹ دوسرا جو مین ریزن ہے اور جو آج کل عام بیماری ہے وہ ہے بخار کی فیور کی فیور کے لیے دو طرح کی چیزیں بہترین ہیں ایک سب سے پہلا جو ہے پینڈل سیرپ پینڈل سیرپ کو بھی وہی تھوڑا سا لینا ہے آدھا آپ کپ لے لیں تو اس کو آدھا مطلب وہ لے لیں ڈھکان اور اس کو ایک پانی میں ڈال کے پانی کو بھر کے تین دن اس کو پلائیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا اس سے لائٹ جو ہوتا ہے پینڈل سی لائٹ جو میں نے اپنی بجیس کو بھی دیا ہے وہ ہے ڈسپرول ہوتا پینڈل کی قصہ میں لیکن ڈسپرول جو ہے وہ بجی بچوں کا ہوتا ہے آپ کے جو اگر گھر میں بیویز وغیرہ ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کیا ہوتا ہے ڈسپرول اس کے جو ہیں فائدے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کو سب سے پہلا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے اگر بجی اس کو تیز بخار ہے تو وہ بخار کو ختم کرتا ہے تین دن پلانا ہے پہلے بعد یہ آ رکھیں دوسرا اگر بجی آپ کا مطلب خانسی وغیرہ نزلہ زکام ہوا ہے تو ڈسپرول اس کے لئے بہترین ہے اچھا اس کو پلانے کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں پانی نکال لینا ہے نکالنے کے بعد جب بجی آپ کا بہت پیاسا صبح ہو جائے تو اس کو آپ نے پانی ڈال کے پورا دن رہنے دینا ہے رات میں پھر نکال دینا ہے میں نے ابھی ڈال دیا ہے ان دونوں میں میں نے ڈالا ہے ایک اس میں ڈالا ہے اور ایک اس میں کیونکہ ان دونوں کو فیور وغیرہ اور کوڑ ہوا گا تھا تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا ان کا خیال کر لیا جائے تو ان کو میں نے یہ ڈال دیا ہے اب رات میں میں ان کا پانی جو ہے کوئی نو بجے تک نکال دوں گا اور صبح نو دس بجے پانی دے دوں گا اس پانی کو پلانے کے دو طرح مطلب اس سیرپ کو دو طرح سے پلا سکتے ہیں آپ ایک ڈائریکٹلی آپ ایک ڈراب ان کے موہ میں ڈال سکتے ہیں بٹ یار وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بجی زیادہ بیمارے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا تو میں کیا کرتا ہوں میں پانی میں ڈال کے دیتا ہوں پانی میں اتنا سا مطلب آپ کو دکھاتا ہوں بھی رکھیں آپ کو یہ دکھ رہا ہے ڈھکڑکن میں نے یہ ڈھکڑکن کا جو ہے 2.5 میلی میٹر میلی لیٹر صوری تو اس کو میں نے بھرا 2.5 میلی لیٹر اور اس کے اندر یہ بہت کم ہوتا ہے یہ اتنا سا ہوتا ہے اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا دونوں میں آدھا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی مقدار جو ہے وہ کم ہے پانی میں نے کم رکھا کیونکہ دوز میں نے کا ہیوی ہو جائے تاکہ ان کا جو ہے جلدی ختم ہو ٹھیک ہے دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی فیور کی فیور میں بھی ایک پرابلم آتی ہے اگر آپ کا بجی فیور میں صحیح نہیں ہو رہا تو مطلب سوست ہو کے بیٹھا رہتا ہے باقی خانتہ بھی ایکٹیو ہے تو اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں کیڑے مطلب اس کو آپ کو ڈی وارم کرنا پڑے گا ڈی وارم مطلب پیٹ کے کیڑے ساف کرنے پڑیں گے اس پر میں الگ سے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا آپ کو کیونکہ میں ڈی وارم میں نے لاسٹ آئی تنگ پانچے مہینے پہلے کیا تھا بجی اس کو اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو ضرورت ہے ڈی وارم کرنے کی تیر وارم کر دوں گا دوسرا آج میں نے اس کو بھی پانی دینا ہے میڈیسن کا تھوڑی سی میری تو فیمل سینچ میں نے پہلے بھی باتایا تھا سکھ ہے آجہ جی تو میں نے آپ کو پہلے سب سے پہلے کیا بتایا کہ اگر بجی کو موشن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بجی کو فیور ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تھرڈ بات ہے کہ اگر بجی کو مطلب میں نے ہے آپ کو جو دوسرا بتایا فیور نزلہ زکام سب کا بتا دیا ٹھیک ہے جی اچھا اگر آپ کے بعد ڈسپرول نہیں ہے پینیڈول نہیں ہے تو آپ ایموکسلین بھی یوز کر سکتے ہیں ایموکسلین آپ کو میں دکھا چکا ہوں کافی دفعہ ایموکسلین کا بھی وہی اتنا سا پاورڈر لینا ہے تین دن کا آپ نے کورس کروانا ہے انشاء اللہ آپ کا بجی ہے توتہ ہے بہتر فیل کرے گا اس کے بعد جو آپ کا تھرڈ مسئلہ ہے توتہوں کے اندر وہ ہے کہ بھائی آنکھ خراب ہو گئی ہے اچھا آنکھ خراب ہونا اور آنکھ میں خونس مڈنا دولت باتیں ہیں اگر آپ کے بجی میں کے آس پاس کے پڑ جو پڑھ ہیں اس کے آس پاس کے پڑھ اکھڑ جاتے ہیں اور انفیکشن ہوا ہے انفیکشن ہوتا ہے مٹکی فیمل کو زیادہ تر مٹکی میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے تو ہمیشہ فیمیلز کو ہوتا ہے مٹکی میں بیٹھنے کی وجہ سے انفیکشن تو اس انفیکشن میں آپ اسے ویبرامائسن نے وہ بیسٹ کام کرے گی بٹ اگر اس کو اچھنگ ہوئی ہوئی ہے خارش ہوئی ہوئی ہے پس پڑھنا شروع ہو گئی ہے تو اس کے لیے یار جو کام کی جیو ہے وہ ہے یہ پولیفیکس آئی آنٹیمنٹ یہ میں یوز کر چکا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے اس کا آپ کو مل جائے گی ہے انشاءاللہ تو آپ نے کرنا کیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو لینا ہے لینے کے بعد بجیز کی پوری آنکھ میں رات کو شام کے وقت آنکھ پہ لگا دینا ہے آس پاس یا اس کو دن میں تین دفعہ لگانا ہے صبح تو پہر شام پوری آنکھ کو نہیں ڈھکنا اگر آنکھ میں جھلی آگئی تو آپ پوری آنکھ ڈھک سکتے ہیں رات کے وقت اگر آپ نے اس کے آس پاس لگانے کے بعد تین دن دن لگانا ہے انشاءاللہ بجی آپ کا کافی بہتر ہو جائے گا نہیں بہتر ہوتا تو ساتھ اپنے ویبرامائسین کا کوٹس کروا دینا ہے اس کو ساتھ ویبرامائسین اور اس کا کوٹس کروا دینا ہے ٹھیک ہو جائے گا تو میں نے آپ کو تقریباً ساری باتیں بتا دی ہیں اگر بجی آپ کو سوز بیٹھ رہا ہے بیمار بیٹھ رہا ہے تو آپ نے کیا ڈسپرول اموکسلین پینڈرول لنے سے کچھ جاتے ہو بجی کو نزلہ زکام ہوا ہے اس میں بھی آپ کا کام کرے گا موشن لگے میں آنکھ خرابے کچھ بھی ہوا ہے تو آپ اس کو دبرامائسین دے سکتے ہیں بجی اگر پیٹ کے کیٹے ساف کرنا ہے تو اس کے لئے یار ایک الوینڈاز ہو لاتا ہے وہ میں ابھی آپ کو اس میں ڈیٹیلڈ اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو اس کی ویڈیو ایک الگ سے بتاؤں گا تو وہ ٹاپک بلکل ہٹک ہے تو وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ ڈیوام کا طریقہ دوسرا اگر آنکھ پگیرا خراب ہے اس کو بھی میں نے بتا دیا کہ آپ بیبرامائسین کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ پولی فکس دے سکتے ہیں پولی فکس ٹیوبیاں آنکھ کی وہ آپ لگا سکتے ہیں دوسرا یار بجی کو کوئی بھی بیماری ہے نزلہ زکام میں بخار ہے کچھ بھی ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی میڈیسن پڑی ہوئی ہے نزلہ زکام بخار گئے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں کیپسول یا سیڈپ یوز کر سکتے ہیں کم مقدار میں دوسرا یہ خیال رکھنا ہے کہ چونٹی پانی یہ میٹھے ہوتے ہیں سیڈپ سیڈپ میٹھا ہوتا ہے بچوں کا ہوتا ہے کیونکہ تو اس پر چونٹی آنا چڑھیں کوئی چونٹا آنا چڑھا ہے اس چیز کا خیال رکھنا نظر رکھ نہیں ہے چونٹیاں چڑھ گئیں پانی خراب ہو جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور جو نئے لوگ میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں یا دو تین دفعہ دیکھ چکے ہیں تو میرے بھائی طبیت خراب میں بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرا سبکرائب تو بنتا ہے نا آپ سبکرائب کر دیا کرو چینل کو اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو الحمدللہ یہ چینل بجیز ورلڈ ایک چینل ایسا ہے کہ آپ کو ریپلائی لازمی ملتا ہے چاہے آپ کسی بھی قسم کا سوال کرلو آپ کو ریپلائی ملتا ہے جواب ملتا ہے ایوین آپ کو ویڈیو کا اگر فرمائش بھی کرتے ہو کہ مجھے یہ ویڈیو بنا کے دیتا تو میں آپ کو ویڈیو بنا دیتا ہوں کل ایک صاحب نے کل ایک بھائی ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا کہ یار میڈیسن اور ان کی فیڈمنٹ کے بارے میں بتاؤ تو دیکھو آج میں ویڈیو ان کے لیے بنا رہا ہوں تو آپ بھی کسی بھی قسم کا اگر دیکھیں جائز ایسا مجھے ریلائیبل لگے اس پر ویڈیو بنانا کو میں بنا دوں گا آپ ٹاپکس بتائیں مجھے صحیح لگے میرے نولیج میں ہوئے تو میں آپ کو بتا دوں گا ادھر وائز میں آپ سے معجبت کر دوں گا ٹھیک ہے جی باقی یہ کہ بریڈنگ سیزن آ رہا ہے میں نے بریڈنگ کے بارے میں بھی بتانا ہے میں نے یہ بھی بتانا ہے کہ نرمادہ کا جو پیر ہے وہ جنڈی کیسا لگا سکتے ہیں میں اپنے جو ہیں وہ بجیس تیار کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا نہیں ہوں انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا جب میں اپنی کولونیمن کو چھوڑوں گا کوئی میں پانچ چھے ہیں جو اب مطلب نرمادی تیار کر رہا ہوں دعا کرتے رہے ماشاءاللہ کیاتے رہے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھ کے اور دعا کرتے ہیں کہ جو میرے بجیسیں ان میں بھی اضافہ ہو ان کی بھی بریڈنگ اچھی ہو انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ